بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لائے ہیں ڈیفرنس بیٹوین بیس نیوکلو فائل اور لیگنڈ تو بیس بیٹوین ڈیفرنس بیٹوین بیس نیوکلو فائل اور لیگنڈ اگر آپ کے پاس ایک سپیشیز ہے الیکٹران ڈونر سپیشیز ہے اس پہ آپ کے پاس ہے الیکٹران موجود ہے سپوز اس کے ساتھ لون پیر الیکٹران موجود ہے اور یہ اس لون پیر الیکٹران کو یہ ہائیڈروجن کو دے رہا ہے ہائیڈروجن آئین کو لون پیر الیکٹران دے رہا ہے اور ہائیڈروجن کو پک کرتا ہے تو دیکھیں یہ اگر الیکٹران پیر ہائیڈروجن کو آئین کو دے رہا ہے تو اس صورت میں ہم اس کو بیس کہتے ہیں یہ آپ کے پاس بیس ہے یہ آپ کے پاس یہ والا یہ سپیشیز یہ بیس کہلاتا ہے یہ اس صورت میں آپ کے پاس یہ بیس ہے اس صورت میں یہ بیس ہے اگر یہ الیکٹران سپیشیز کو یہ الیکٹران سپیشز کو اگر یہ کاربن پازیٹیو کو کاربو کیٹائن کو یا ادر الیمنٹس کو اس کو دے رہا ہو الیکٹران پیر تو اس صورت میں یہ آپ کے پاس نیو کلو فائل ہے یہ نیو کلو فائل ہے اگر یہ آپ کے پاس لون پیر الیکٹران موجود ہو اور یہ ٹرانزیشن الیمنٹ کو دے رہا ہو اگر ٹرانزیشن الیمنٹ دیکھیں ٹرانزیشن الیمنٹ ٹرانزیشن الیمنٹ میں آپ کے پاس ہے سپوس کوبالٹ یہ ٹرانزیشن الیمنٹ ہے تو اگر کو آرڈینیٹ کمپلیکس میں کو آرڈینیٹ کو آرڈینیٹ کمپلیکس میں کو آرڈینیٹ کمپلیکس ان آرگینک کیمسٹری میں تو اگر یہ کو آرڈینیٹ کمپلیکس ٹرانزیشن الیمنٹ کو پیر آف الیکٹران ڈونیٹ کرتا ہے تو اس صورت میں اس سپیشز کو لیگنڈ کہا جاتا ہے سپیشز ایک ہے لیکن آپ دیکھیں اگر ہائیڈروجن کو پیر آپ الیکٹران دیتا ہے تو اس صورت میں اس کو بیس کہا جاتا ہے اگر کاربن یا اس سے کے علاوہ کسی دوسرے سپیشز کو الیکٹران پیر دیتا ہے تو یہ نیوکلیو فائل ہے یہ نیوکلیو فائل ہے اگر ٹرانزیشن ایلیمنٹس کو دیرا آپ کوارڈینیٹ کمپلکس میں تو اس کو ہم لیگنڈ کہتے ہیں دیکھیں لیگنڈ آپ کے پاس یہ کوبارڈ ہے یہاں آپ کے پاس NH3 ہے یہاں لون پیر الیکٹران اس کو دے رہا ہے یہاں پر ایمٹی اوربیٹال ہے کوبارڈ میں تو جب کوبارڈ میں ایمٹی اوربیٹال ہو تو یہ الیکٹرو فائل کنسیڈر کیا جاتا ہے دیکھیں جبکہ امونیا 3 یہ یہاں چونکہ ٹرانزیشن ایلیمنٹس جو ہے اس کو الیکٹران پیر ڈونیٹ کر رہا ہے ٹرانزیشن ایلیمنٹ کو الیکٹران پیر ڈونیٹ کر رہا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو جو یہ سپیشیز ہے جو کہ ٹرانزیشن ایلیمنٹ ٹرانزیشن ایلیمنٹ جو کہ سنٹر میں موجود ہوتا ہے کوارڈینیٹ کمپلکس کے تو اس صورت میں ہم اس سپیشیز کو لیگنڈ کہتے ہیں اب ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس میں اکثر سٹوڈنٹس جو ہے وہ کمپلسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سر یہ ویک بیس یا گوڈ بیس اور ویک بیس میں کیا فرق ہے اور گوڈ نیو کلو فائل اور ویک نیو کلو فائل میں کیا فرق ہے تو اس کو ہم ابھی آپ کے سامنے ایکسپلین کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ہے سب سے پہلے نیو کلو فائلیسٹی نیو کلو یہ دیکھیں نیو کلیو فائلیسٹی نیو کلو فائلیسٹی نیو کلو فائلیسٹی سے مراد یہ ہے کہ گوڈ گوڈ نیو کلو فائل گوڈ نیو کلو فائل کون سا ہے اور ویک نیو کلو فائل نیو کلو فائل کون سا ہے جبکہ ہمارے پاس بیسیسٹی 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 یہ جو بیسیسٹی ہے اس سے مراد بھی آپ کے پاس ہے کہ گوڈ گوڈ بیس کون سا ہے اور اس میں ویک بیس کون سا ہے تو اب دیکھیں ہم آپ کو ایکسپلین کرنے والے ہیں کہ یہ جو ہے جو نیو کلو فائل سیٹی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ کیمیکل کائنیٹک سے ہے کیمیکل کائنیٹک سے کائنیٹک سے ہے کیمیکل کائنیٹک سے ہے جبکہ اس کا تعلق جو ہے وہ دائینامک دائینامک ایکویلیبریم کے ساتھ ہے ایکویلیبریم یعنی یہاں پر اس کے تعلق کیسی سے ہے اس سے ہے تو اس دونوں کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم رو میں جائیں رو رو سے مراد ہے رو رو سے مراد ہے پیریڈ میں جائیں پیریڈ میں اگر ہم پیریڈ میں جائیں تو آپ کے پاس یہ CH3 نیگٹیو اس کے بعد آپ کے پاس NH2 نیگٹیو اس کے بعد آپ کے پاس ہے OH نیگٹیو اس کے بعد آپ کے پاس ہے فلورین نیگٹیو یہ والے سپیشیز ہے تو اگر آپ سے پوچھ لے کہ اس والے سپیشیز میں سب سے گوٹ نیو کلو فائل کون سا ہے یا آپ کے ساتھ یہ پوچھ لے کہ گوٹ بیس کون سا ہے تو دیکھیں پیریڈ میں یاد رکھیں پیریڈ میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیپینڈ ڈیپینڈ آن ایلیکٹرو نیگٹیویٹی ایلیکٹرو نیگٹیویٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھیں پیریڈ میں جاؤگے تو آپ کے پاس نیوکلو فیلیسٹی نیوکلو فیلیسٹی نیوکلو فیلیسٹی is انورسلی پروپورشنل to الیکٹرو نیگٹیویٹی اور آپ کے پاس بیسیسٹی بیسیسٹی وہ بھی انورسلی پروپورشنل ہے الیکٹرو نیگٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جب ہم اس ڈاریکشن میں آئیں اس ڈاریکشن میں یا پھر اس ڈاریکشن میں جائیں تو ہمارے پاس کاربن کی الیکٹرو نیگٹیویٹی وہ جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور فلورین کی الیکٹرو نیگٹیویٹی وہ زیادہ ہوتی ہے تو پیریڈ میں اس کی الیکٹرو نیگٹیویٹی آپ کے پاس بہت کم ہے تو یہ ایزیلی ڈونیٹ کرے گا جب ایزیلی ڈونیٹ کرے گا یہ دیکھیں یہ بات پیریڈ تک محدود ہے یہ پیریڈ میں ہے پیریڈ پیریڈ میں تعلق جو ہے وہ الیکٹرو نیگٹیویٹی آریکشن میں آئے تو یاد رکھیں یہاں نیوکلو فیلیسٹی دیکھیں نیوکلیو فیلیسٹی فیلیسٹی یہ نیوکلو فیلیسٹی انکریز ہوتی ہے یعنی یہ گوڈ نیوکلو فائل ہے پھر یہ والا اور پھر یہ والا اب اسی طرح سے اگر آپ اگر آپ بیس کی طرف آئے تو آپ کے پاس جو بیس ہے دیکھیں یہ بیسیسٹی یہ دیکھیں بیسیسٹی تو بیس جو ہے بیس بھی اسی ڈاریکشن میں اسی ڈاریکشن میں بیس کی بیسیسٹی زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے پاس پیریڈ میں یہ سی ایج تری نیگٹیو گوڈ یہ والا یہ گوڈ نیوکلو فائل بھی ہے یہ گوڈ 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 نیوکلو فائل بھی ہے گوڈ نیوکلو فائل بھی ہے اور یہ گوڈ 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 بیس بھی ہے یہ گوڈ بیس بھی ہے جبکہ یہاں پر یہ والا یہ آپ کے پاس ویک ویک نیوکلو فائل ہے ویک نیوکلو فائل ہے اور آپ کے پاس یہ ویک بیس بھی ہے یہ ویک بیس بھی ہے لیکن اگر ہم اوپر سے نیچے آئے تو یہ یاد رکھیں جب اوپر سے نیچے آتا ہے تو سچویشن کچھ الگ ہوتے ہیں جب ہم اوپر سے نیچے آتے ہیں فلورین کلورین برومین آئیوڈین یہ نیوکلو فائل ہے تو دیکھیں اس پہ سالونٹ ایفیکٹ ہوتا ہے تو یاد رکھیں سالونٹ ایفیکٹ سالونٹ ایفیکٹ جو ہے وہ نیوکلو فیلیسٹی اور بیسیسٹی پہ ہوتا ہے تو سالونٹ کا ایفیکٹ تو جب ہم گروپ میں جاتے ہیں دیکھیں نیوکلو نیوکلیو فیلیسٹی فیلیسٹی نیوکلو فیلیسٹی اوپر سے نیچے جاتے ہیں اور آپ کے پاس سالونٹ آپ کے پاس سالونٹ سالونٹ پولر پولر پروٹک ہو پروٹک اگر سالونٹ پولر پروٹک ہو تو یاد رکھیں اوپر سے نیچے جاؤگے یعنی فلورین آئین کلورین آئین برومین آئین آئیوڈین آئین تو اس صورت میں آپ کے پاس جو گوڈ نیوکلو فائل ہوتا ہے تو وہ جو گوڈ نیوکلو فائل ہوتا ہے وہ کون سا ہوگا وہ آپ کے پاس یہ والا گوڈ نیوکلو فائل ہوگا گوڈ نیوکلو فائل ہوگا نیوکلیو فائل ہوگا اب دیکھیں میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیوں اور کس طرح سے اب اگر آپ بیسیسٹی بیسیسٹی کی طرف جانا چاہتے ہو اگر آپ بیسیسٹی کی طرف جانا چاہتے ہو اوپر سے نیچے گروپ میں آتے ہو تو آپ کے پاس یہ فلورین یہ آپ کے پاس یہ کلورین یہ آپ کے پاس برومین اور یہ آپ کے پاس ہے آئیوڈین تو یہ یاد رکھیں یہ والا جو ہے آپ کے پاس ویک ویک بیس ہوگا جب کی یہ آپ کے پاس سٹرانگ یا گڈ سٹرانگ بیس ہوتا ہے لیکن جب آپ کے پاس سالوین جو ہوتا ہے سالوین جو ہوتا ہے اگر وہ پروٹک پولر پولر پروٹک ہو پروٹک ہو اب پولر پروٹک سالوین کون سا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ پولر پروٹک سالونٹ کون سا ہوتا ہے پولر پروٹیکس سالونٹ وہ پولر سالونٹ کہ جس میں ہائیڈروجن بانڈ بھی بن جائے فار اگزامپل آپ کے پاس واتر ہے آپ کے پاس ایتین اول ہے آپ کے پاس میتین اول ہے یہ پولر پروٹیکس سالونٹ ہے ہوگا کیا دیکھیں اگر آپ کے پاس فلورین آئین ہے تو اس پہ نیگٹیو چارچ اب دیکھیں ہوگا کیا کہ یہاں پر یہ وارٹر مالیکیول اس کے سراؤن کر جاتے ہیں اس طرح سے یہ وارٹر مالیکیول سراؤن کر جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سراؤن کر جاتے ہیں یہاں یہ سراؤن کر جاتے ہیں غور سے آپ سن لیں غور سے سن لیں یہ سراؤن کر جاتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے سراؤن کر جاتے ہیں یہ پارشل یہ پارشل پازیٹیو ہے ہوتا کیا ہے کہ یہ اس کو سراؤن کرتے ہیں اور یہاں انٹریکشن پروڈیوس ہوتی ہے یہاں انٹریکشن پروڈیوس ہوتی ہے اور اس انٹریکشن کو کہتے ہیں آئین یہ آئین ڈائیپول فورس آئین ڈائیپول فورس یہ پروڈیوس ہوتا ہے جب آئین ڈائیپول فورس پروڈیوس ہوتا ہے تو یہ سٹرانگ فورس ہوتا ہے یہ ہائیڈروجن بانڈ سے بھی سٹرانگ فورس ہوتا ہے آئین ڈائیپول فورس یہ کمپلیٹ آئین بنتا ہے اور آئین ڈائیپول فورس تو آئین کس کا ہے یہ سالیوٹ کا اور ڈائیپول سالوینڈ کا ہے تو آئین ڈائیپول فورس اب جب آئین ڈائیپول فورس پروڈیوس ہوتا ہے تو یہ سٹرانگ فورس ہوتا ہے اس کا اس کا ہیٹ آف ہائیڈریشن دیکھیں ہیٹ آف ہائیڈریشن ہیٹ آف ہائیڈریشن سے مراد کیا ہے یہ زیادہ ہوگا زیادہ آئین ڈائپول فورس بھی زیادہ تو دیکھیں اگر یہ اس کو کھینج تا ہے ہائیڈروجن آئین کو یہ کھینج تا ہے تو اس سے ہیٹ زیادہ نکلے گا اس کو ہم ہیٹ آف ہائیڈریشن کہتے ہیں آئینڈیزال ون مول آئینڈیزال ان ایکو port solution جو ہیٹ ریلیز ہوتا ہے ہیٹ آف ہائیڈریشن کہتے ہیں تو جب ہیٹ آف ہائیڈریشن ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیں یہ آپ کے پاس سٹیبل ہوتا ہے یہ سٹیبل آئین بن جاتا ہے یہ سٹیبل ہوتا ہے تو دیکھیں اس میں موشن یہ موشن لس ہوتا ہے موشن لس ہوتا ہے یعنی اس میں کائنیشن ریٹ ریٹ یا سپیڈ ریٹ یا سپیڈ آف ری ایکشن یہ ری ایکشن یہ لو ہوتا ہے لو ہوتا ہے یہ لو ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے کہہ کے دیا کہ نیوکلو فیلسٹی تو یہ یاد رکھیں اگر اس کی آپ کے پاس ہے سالونٹ پولر پروٹک ہے تو اس کی نیوکلو فیلسٹی وہ کم ہوتی ہے اب دیکھیں اگر ہمارے پاس آیوڈین ہے آیوڈین نیگٹیو اور اس کے اردگیرد وارٹر پولر پروٹک سالونٹ سراؤنڈ کر جائے دیکھیں یہاں پر سراؤنڈ کر جاتے ہیں پارشل پازیٹیو پارشل پازیٹیو پارشل پازیٹیو یہاں پر پارشل پازیٹیو یہ دیکھیں یہ پارشل پازیٹیو یہ جب سراؤنڈ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی آئین ڈائپول فورس پروڈیوس ہوتا ہے اور جب آئین ڈائپول فورس پروڈیوس ہوتا ہے لیکن یہ یہ جو ہے وہ ہوتا ہے ویک اور یہ آئین جو ہے نسبتاً یہ اس کی کائنیشن یا کائنیٹک یا ریٹ ریٹ آف رییکشن یا سپیڈ آف رییکشن یا سپیڈ آف رییکشن وہ فاسٹ ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نیوکلو فیلیسٹی اوپر سے نیچے آتے ہیں تو یہ گوڈ نیوکلو فائل ہوتا ہے اور یہ یاد رکھیں یہ آپ کے پاس فلورین جو ہے یہ آپ کے پاس ویک نیوکلو فائل ہوتا ہے ان دا پریزنس آف دیکھیں ان دا پریزنس آف پولر پروٹک سالونٹ جب سالونٹ پولر پروٹک ہوتا ہے لیکن بیسیسٹی میں اگر سالونٹ پولر پروٹک ہوتا ہے تو آئیوڈین ویک بیس ہے جبکہ فلورین جو ہے وہ سٹرانگ بیس ہے وہ آپ کو این ایم ڈیکیٹ اور ایٹا میں یہ پوچھ سکتے ہیں اس سے کہ آپ بتائیں کہ اگر نیوکلو فیلسٹی اوپر سے نیچے بڑھ جاتی ہے یا کم گڑتی ہے تو بڑھ جاتی ہے کیوں جب آپ کے پاس پولر پروٹک سالونٹ ہو لیکن بیسیسٹی اوپر سے نیچے جو ہے وہ ڈیکریز ہوتی ہے جب آپ کے پاس پولر پروٹک سالونٹ ہو دیکھیں کیوں ہوتی ہے میں نے ابھی بتا دیا کہ بیسیسٹی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ترمو ڈائنامک ایکویلیبریم پہ تو ترمو ڈائنامک ایکویلیبریم ذرا ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ترمو ڈائنامک ایکویلیبریم کیا ہوتا ہے ترمو ڈائنامک ایکویلیبریم دیکھیں آپ کے پاس فلورین ہے نیگیٹیو یہ آپ کے پاس ایک لورین نیگیٹیو یہ آپ کے پاس برومین نیگیٹیو یہ آئیوڈین ہے نیگیٹیو اب یہاں پر ہائیڈروجن ہے پلس یہ ہائیڈروجن ہے پلس یہاں پر ہائیڈروجن ہے پلس یہاں ہائیڈروجن ہے پلس دیکھیں اور یہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ایکوز سلوشن میں ہو رہا ہے میں نے ابھی پولر پروٹیک سالوینڈ ہے ایکوز ہے یہ ایکوز ہے یہ ایکوز ہے یہ ایکوز تو بندہ کیا ہے یہاں پر ہائیڈروجن فلورائیڈ بنتا ہے یہاں پر ایچ سی ایل بنتا ہے یہ آپ کے پاس ایچ بی آر بنتا ہے یہاں ہائیڈروجن آئیوڈائٹ بنتا ہے اب دیکھیں اگر ہم کیمیکل ایکویلیبریم کو دیکھیں تو آپ کے پاس یاد رہے کہ یہ ہائیڈروجن نومینیٹر کنسنٹریشن آف ہائیڈروجن فلورائیڈ یہ آپ کے پاس زیادہ ہوتی ہے اور ہائیڈروجن آئین اور فلورائیڈ آئین کی کنسنٹریشن آپ کے پاس کم ہوتی ہے تو نومینیٹر کی ویلیو زیادہ اور دی نومینیٹر کی ویلیو کم یہ ایکویلیبریم میں اس کی ویلیو تو کیسی کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے دوسرا یہ یاد رکھیں یہ آپ کے پاس ویک آپ کے پاس ہے ویک ایسٹ تو ویک ایسٹ سے اگر ہائیڈروجن چلا جائے اگر اس سے ہائیڈروجن چلا جائے دیکھیں بیٹا آپ دیکھیں اگر اس سے ہائیڈروجن چلا جائے ویک ایسٹ سے تو ریمیننگ جو پارٹ ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ویک ایسٹ سے تو یہ آپ کے پاس سٹرانگ یہ سٹرانگ کنجوگیٹ یہ سٹرانگ کنجوگیٹ بیس ہوتا ہے سٹرانگ کنجوگیٹ بیس ہوتا ہے تو یہاں میں نے بتا دیا کہ بیسیسٹی کا تعلق ہے ترمو ڈائنامک یا ڈائنامک ایکولیبریم سے ہے تو ڈائنامک ایکولیبریم میں کیسی ویلیو جس کی کیسی ویلیو زیادہ آتی ہے اس کی بیسیسٹی وہ زیادہ ہوگی تو ہمارے پاس یاد رکھیں فلورین جو ہے اس کی جو ہے پولر پروٹیکس سالونٹ کے موجودگی میں فلورن سٹرانگ بیس ہے اور آئیوڈین جو ہے وہ ویک ہے کیوں کیونکہ آئیوڈین جو ہے اس کی کیسی ویلیو کم آتی ہے دیکھیں دوسرا آئیوڈین آپ کے پاس ایک سٹرانگ ایسڈ ہے سٹرانگ ایسڈ ہے تو سٹرانگ ایسڈ میں اگر ہائیڈروجن وہاں سے چلا جائے تو آئیوڈین جو ہے وہ بچ جاتا ہے تو آئیوڈین جو ہے وہ ویک ویک کنجوگیٹ ویک کنجوگیٹ ویک کنجوگیٹ بیس ہوتا ہے ویک کنجوگیٹ بیس ہوتا ہے اب اگر آپ کے پاس پولر پولر پروٹیکس سالوینڈ نہ ہو پولر اے پروٹیکس سالوینڈ ہو تو پھر کنڈیشن وہی رہتی ہے جو پہلی پیریڈ میں ہوتی ہے جس کی الیکٹرو نیگٹیویٹی زیادہ ہوگی تو وہ آپ کے پاس وہ ویک ہوتا ہے جس کی الیکٹرو نیگٹیویٹی کم ہوتی ہے تو وہ آپ کے پاس سٹرانگ نیوکلو فائل اور سٹرانگ بیس ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس نیوکلو فیلیسٹی میں بات ہے اب دیکھے آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کے پاس کچھ چارچ سپیشز ہے دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے واتر واتر اور او ایچ آئین میں یہ دیکھیں چارچ سپیشز ہے اور یہ انچارچ سپیشز ہے تو یہ چار سپیشز جو ہے یاد رکھیں یہ آپ کے پاس گوڈ نیوکلو فائل ہے اسی طرح سے آپ کے پاس ہے آپ کے پاس ہے آمونیا ان ایچ تری یہ دیکھیں یہ ان ایچ تری اس میں لون پیر الیکٹران ہے لیکن یہاں پر ان ایچ ٹو نیگٹیو ہے تو اس میں چار سپیشز ہے تو لہٰذا یہ آپ کے پاس گوڈ نیوکلو فائل ہوگا اس کمپیر ٹو یہ نیوٹرل سپیشز کے اب آپ کے پاس ہے یہ ہائیڈرازین یہ دیکھیں ہائیڈرازین آپ دیکھیں یہاں پر دو نیوکلو فائل یعنی دو سپیشز ہے جو الیکٹران پیر ڈونیٹ کرتا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس ایک تو یہاں الیکٹران الیکٹران کے درمیان رپلشن ہوگی اور وہ ایزیلی وہ ڈونیٹ کرتا ہے الیکٹران سپیشز کو تو یہ والا یہ آپ کے پاس گوڈ نیوکلو فائل ہوتا ہے اس کمپیر ٹو دس ون اس طرح سے ہائیڈروجن پر اکسائیڈ یہ دیکھیں ہائیڈروجن پر اکسائیڈ اور یہاں پر وارٹر ہے تو وارٹر میں لون پیر الیکٹران موجود ہے لیکن دیکھیں یہاں پر دو سپیشز الیکٹران پیر ڈونر اور اس میں درمیان میں ریپلشن ہوتی ہے تو ہائیڈروجن پر اکسائیڈ جو ہے وہ گوڈ نیو کلو فائل ہے اس کمپیر ٹو وارٹر سو آپ کے پاس ایک اور سٹیرک ایفیکٹ سٹیرک ایفیکٹ یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس یہ دیکھیں سٹیرک ایفیکٹ نیو کلو فائلیسیٹی نیو کلو فائلیسیٹی نیو کلو فائلیسیٹی is inversely proportional to سٹیرک سٹیرک ایفیکٹ دیکھیں میں آپ کو سٹیرک ایفیکٹ کے بارے میں توڑا بہت انفارمیشن دے دیتا ہوں اس کے بعد یہ ٹاپک ختم ہو جاتا ہے دیکھیں آپ کے پاس یہ والا یہ سی ایچ تری ہے یہاں سی ایچ تری یہ سی ایچ تری اور یہاں اکسیجن ہے جس پہ نیگٹیو چارج ہے یہاں آپ کے پاس سی ایچ تری ہے یہاں سی ایچ تری اور یہاں پر ہائیڈروجن یہاں اکسیجن پہ نیگٹیو چارج یہاں آپ کے پاس سی ایچ تری اور یہ آپ کے پاس سی ایچ ٹو اور یہ اکسیجن اس پہ نیگٹیو چارج تو دیکھیں بیسیسٹی یہاں پر ہائیڈروجن آ سکتا ہے یہ گوڈ بیس ہے یہ والا کیوں کہ سٹیرک ایفیکٹ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں جہاں پر آپ کے پاس بلکی گروپ ہے یعنی اگر اکسیجن یہاں پر ہو اور اس کے ارد گرد بلکی گروپ اٹیج ہو اس طرح سے بلکی گروپ اٹیج ہو تو کیا ہوگا کہ یہ تو ہائیڈروجن یہاں چوڑے گا کیونکہ ہائیڈروجن کا سائز بہت چوٹا ہوتا ہے ہائیڈروجن یہاں اٹیک کرے گا یعنی یہ ہائیڈروجن کو پک کر سکتا ہے تو سٹیرک انہینڈرنز کا کوئی اثر ہائیڈروجن لینے میں یا الیکٹران دینے میں کوئی فرق اس کے اوپر نہیں پڑتا ہے لیکن اگر نیوکلو فائل ہو یعنی کارمن ہو یا ادر دن ادر سپیشز ہو جو کہ آپ کے پاس جو الیکٹرو فائل ہو تو پھر سٹیرک انہینڈرنز کی وجہ سے وہ یہاں تک نہیں پہنچتا ہے تو نیوکلو فیلیسٹی جو ہے وہ یاد رکھے اس کی زیادہ ہوگی اس کے نسبت کیونکہ یہاں سٹیرک انہینڈرنز زیادہ ہے تو یہ یاد رکھے نیوکلو فیلیسٹی جو ہے وہ انورس ہے سٹیرک ایفیکٹ کے لیے یہ ہے توٹل سٹوری نیوکلو فیلیسٹی اور بیسیسٹی لہذا حقا ہے اس ویڈیو کے لیے یہاں سٹیرک